اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بنانے لگی ہوں پراتھا رولز سب سے پہلے ہم لوگ چکن لے لیں گے بونلیس جتنے بھی آپ کے پراتھے آپ نے بنانا ہے اسے ساپ سے آپ چکن لے لیں اس کو کیوبز میں کٹ کر لیں اس طرح سے اور سب سے پہلے ہم چکن کو میرینٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو پکائیں گے ویجٹیپلز کٹ کریں گے سب سے پہلے آپ نمک ڈالیں ساری چیزیں میں نے ساتھ ساتھ منشن کی ہیں تک کہ آپ کو پرابلم نہ ہو نمک کے بعد کالی مرس ڈالیں سوکا دھنیا زیرا پاودر گرم مسالہ اور یہ سب چیزیں ڈال کے تو آپ اس کو میرینٹ کرنے کے لئے رکھتے ہیں میں نے اس میں مسٹرڈ پاودر بھی ڈال دیا لیکن مسٹرڈ پاودر اتنا ضروری نہیں ہے اگر آپ نہیں بھی ڈالتے تو وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے اس کے ساتھ بھی اتنا فرق نہیں ویسے میں نے ایسے ہی ڈال دیا بس تک کم سارا ڈالیں اور یہ سب کچھ ڈالنے کے بعد ادرک لسن پیس سب سے پہلے آپ نے ڈالنے میں نے انڈ پر ڈالا تھا تو میرا فریز ہوا ہوا تھا تو میں نے اس کو ری فروز کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا تو اس لئے انڈ پر میں نے ڈالا تھوڑا سا وہ ملٹ ہو گیا تھا تھوڑا سا دی ڈالیں اس کو اچھی طرح مکس کریں اس کو دو گھنٹے کے لئے میرینٹ کرنے کے لئے سائٹ پر رکھتے ہیں چکن میرینٹ ہو چکا اس کو آپ پین میں ڈالنے اور پین میں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈالنے تھوڑا سا آئل ڈالنے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد اس کو ہلت کی آنچ پر چھولے پر رکھتے ہیں یہ تقریباً 20 منٹس میں ریڈی ہو جائے گا اس کو دیکھتے رہنے آپ نہیں لاتے رہنے رکھ کے بھولنا نہیں ہے اور اس دوران آپ لوگ اپنی ویجٹیبلز کٹ کرنے یہاں پر میں نے گاجر لیے گاجر کیرہ اور پیاز ہی میں بس ڈالتی ہوں کچھ لوگ شملہ مش پر ڈالتے ہیں گاجر کا اندر والا جو ہے نا یہ گول والا یہ بہت ہارڈ ہوتا ہے کھائے نہیں چاہتا ہے اس لئے اس کو آپ نکال لیں لیکن اگر گاجر اچھی والی ہے فریش ہے تو اگر اس کا جو انر پارٹ ہے سارا کیل جو کہتے ہیں جس کو اگر وہ بھی ریڈ ہے تو پھر آپ اس کو سینٹر سے کٹ لگا کے تو گول سلائس بھی کٹ سکتے ہیں لیکن مجھے اس لئے اس کو لمبا لمبا کٹنا پڑا سائٹ سے سارا اتارنا پڑا اندر جو کیل تھا وہ کھانے کے قابل نہیں تھا تو اس لئے میں نے سائٹ سے گاجر کو اتار لیا گاجر کٹ لی پھر میں نے کھیرہ کٹ لیا ایسے ہی اور اس کے بعد پھر جو پیاز ہے پیاز کے رنگز بنائے تھے رنگز بنا کے تو ان سب چیزوں کو میں باول میں ڈال لیا تھا ساتھ ساتھ اور یہ ایک سائلٹ سا بن گیا جو ہم نے پراتھا رول میں ڈالنے اور اسے کٹ جائیں گے تو ان کو آپ نے سرکہ لگا کے اچھی طرح مکس کرنے اور اس کو بھی آپ سائٹ پہ رکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا چکن بھی ریڈی ہو گیا دیکھیں کتنی اچھی کوٹنگ چکن کے اوپر آئی ہے مسالے کی اور ساتھ بھی ہم لوگ وہ پراتھا بنا لیں گے اپنا پراتھا میں نے فریز کیا بنا کے پہلے سے سارے پراتھے فریز کیے تھے ان کی ویڈیو میں پہلے سے اپنے چینل پر ڈال چکی ہوں وہ ویڈیو آپ دیکھیں کہ فروزن پراتھے کیسے بنانے ہیں بس ہی میں نے پراتھے پہلے سے فریز کیے ہوئے تھے تو فریزر سے پراتھا نکالا اس کو طویب پہ سیکھا اس کے بعد اس کی اسیمبلنگ شروع کر دی سب سے پہلے مائنیز لگائیں پورے پراتھے پہ سپریٹ کر لیں اور اس کے بعد اس کے اندر چکن لگائیں ٹکن لگانے کے بعد اس کے اوپر سبزیاں رکھیں اپنی اور جو چیزیں آپ کو پسند دیں مسترڈ پیس بھی آپ ڈال سکتے ہیں کیچپ اور جو چیزیں بھی چلی گارلک سوس میں ڈالتی ہوں یہ سبزیاں رکھ دیں سرکے کا فلیور سبزیوں میں بہت ہی اچھا آتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر کیچپ پر چلی گارلک سوس جو ہے وہ ڈال دیں اور میں نے اس پر مسترڈ پیس بھی ڈالا تھا تو اس کے بعد یہ پراتھا ریڈی ہو گیا تھا بہت زیادہ مزے کی فیلنگ ہے پراتھے اس طرح سے اگر آپ بنائیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارا پراتھا ریڈی ہے اس کو آپ انجوئے کریں اور ویڈیو پسند دائی ہو تو میک شور آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے ہم اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ